سلامرک ناظرین آپ دیکھتے ہیں رائے ساکیب ڈیجٹر میٹیا امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بہت بڑی خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلکہ بسیکلی دو خبریں ایک تو ابھی اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس کے اندر الیکشن کی تاریخ کا تذکرہ کر دیا گیا ہے الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی پنجاب اور کیپی میں میں تھوڑا سا پہلے پڑھ دوں آپ کو اس کا مطن اور اس کے بعد میں نولی کی سیاست کی جانب آتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان پریس ریلیز مورخہ تین مارچ دوزار تئیس اسلام آباد الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں ہوا جس میں معزز ممبرانے الیکشن کمیشن کے علاوہ الیکشن کمیشن کے سینئر افسران نے شرکت کی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جناب صدر مملکت کو چٹھیر سال کی ہے جس میں صوبہ پنجاب کے انتخابات کے ناکات کے لیے مورخہ تیس اپریل سے سات مئی تیس اپریل سے سات مئی دوزار تئیس تک کی تاریخیں تجویز کی ہیں صدر مملکت کی طرف سے تاریخ کے انتخاب کے بعد الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی فرائز انجام دینے کے لیے تیار ہے مزید الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختون خواب کو بھی مراصلہ بھیجا ہے جس میں تحریر کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی روشنی میں الیکشن کمیشن آپ کے جواب کا منتظر ہے میں پہلے دن سے کہا کرتا ہوں ناظرین بہرحال تو یہ کینسل ہو گیا وہ بولو پینسل چار تین والا فیصلہ کینسل آزم نزیر تارید صاحب بڑے مطرم و میرے آس تھے مسلم لیگ نون بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ بھی چار ہیں اس جماعت میں کی پلے آیا تو اڈیکس ایمیں کٹیا جائے پروپوگرنڈا کر کے کیا کھویا کیا پایا بہرحال الیکشن کی تیاری ہیں اور میں سیکنڈ آپ کو زمان پاک اور تحریک انصاف کے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ بھی بتا دوں عمران خان صاحب نے تمام کینڈیٹس کو بتا دیا ہوئے کہ بھائی جان یہاں سے کیمپ کیمپو کھاڑیں زمان پاک سے اپنے اپنے ہلکوں میں جائیں الیکشن کی تیاری کریں ایٹی پرسنٹ ٹکٹ تحریک انصاف کی فائنل ہو چکی ہوئی ہیں کہ کس کو کون سا ٹکٹ ملنا ہے کس حلقے سے ملنا ہے بیس پرسنٹ کی ایشیوز ہیں جہاں پر بہت زیادہ کینڈیٹ ہے وہاں پر تھوڑے سے ایشیوز ہیں باقی اسی بھی سے ٹکٹیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے پنجاب اور کیپی کے لیے فائنل کرنی ہوئی ہیں کینڈیٹس کی سیلیکشن ہو چکی ہوئی ہے اب اس کے اگلاس تیاریوں بھی تھوڑا سا آپ کو دے دوں کہ آگے آئندہ چند دنوں کے اندر کیا آنے والا ہے کہانی کچھ ایسے ہوگی کہ ہر علکے میں سے تو اس دفعہ پچاس پچاس امیدوار ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ کا ایک ٹکٹ ملے گا باقی ناراض ہوں گے تو بھائیوں ناراض ہو کے بھی میری پرسنل انیلیسز یا میری پرسنل اس کے اوپر سوچ یہ ہے کہ ناراض ہو کے بھی لوگ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے نہیں اس کی وجہ پوچھ لیے اب کیا ہو سکتی ہے پاسیبل وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے تو آپ کسی دوسری جماعت میں جائیں گے اور سیاستدان بڑا سیانہ ہوتا ہے کسی بھی لیول کا ہو کانسلر کا ہو پرائم میسٹر لیول کا ہو بہت سیاستدان جب آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نہیں حکومت بنانی ہے تو آپ اس پارٹی جو کلیر کٹ میجورٹی سے واپس آ رہی ہے آپ اس کو چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرو گے جس کسی کو بھی ٹکٹ مل جائے گا لوگ چھوڑ کرنی تحریک انصاف کو جائیں گے یہاں چار دن ایڈجسمنٹس ہوں گی تو وہ تمام حلکوں کے اندر ایڈجسمنٹس ہوں گی لیکن بات بڑی دیویلپمنٹ اب تک کی نولی کا بیانیاں ہر بیانیاں رگڑ گیا فارغ ہو گیا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بچے کسیٹیاں لیندے انصان پندہ دے بال نا ساڑے ہو زید کردے انصان پندہ دے بال نا ساڑے ہو زمین تے کسیٹیاں لیندے انصان مسلم لیکن نولو بال بڑے ہیں جندا کسیٹیاں لیندے انصان زمین تے آکے بٹیون دن الیکشن دے تاریخ آگئی اور تری اپریال تو ست مئی دے وشکار الیکشن بہرحال ہیوڈ ڈیویلپمنٹ عمران خان دے بیانیاں جتیاں تاریخ انصاف دے بیانیاں جتیاں نولیگ دے تمام تر پروپوگنڈا نولیگ دے تمام تر پروپوگنڈا دے باوجود الیکشن دے تاریخ آگئی بہرحال ایک چیز ضرور ہے ناظرین چلو الیکشن کمیشن دی کریڈیبلیٹی دے اکتے بہت سارے سوالات دے بعد ایک چیز ضرور ثابت ہو گئی کہ ملک دے وچ کچھ آئین ملک دے وچ کچھ قانون ملک دے وچ کچھ ججز جیڑے آج بھی آئین اور قانون دے عمل درامت قران دی کوشش کر دینے اور قرانہ جان دینے اس ملک کے چجے تک زندہ ہے او دی مثال اے مراسلہ ہے جڑا آج جناب الیکشن کمیشن نے فائنلی صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے لکھے ہے بہرحال سیکنڈ خبر جو اس کے اندر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آج ڈاکٹر بابروان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اسلامباد سے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ کس حد تک ہے تھریٹ کس حد تک ہے میں اس کے اوپر سوڑا ڈیٹیل میں پہلے سے کام کر چکا ہوں کاز خان صاحب لاہور میں بیٹھے میں زمان پاک سو اکثر اوقات کچھ دوستوں سے ملاقات رہتی ہے تحریک انصاف کی اور اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں تین چار چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے اور تھریٹ کتنا بڑا ہے خان کو سب سے پہلے تو جس طرح بابروان نے بتایا آج کے بھائی جن وفاقی حکومت نے خود لکھا کہ جی غیر ملکی کوئی ہے تنظیم جو عمران خان سب کو قتل کروانا چاہتی ہے وزارت داخلہ نے کہا بابروان نے کوٹ کی ہے میں نہیں کہہ رہا تحریک انصاف نہیں کہہ رہی کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کہہ رہی حکومت خود کہہ رہی ہے اس کے بعد ہوتا کہ زمان پاک پہلے بنی گالہ سے سٹارٹ کرتے ہیں بنی خالہ عمران خان کے گھر کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ٹوٹلی سیکیورٹی واپس لے لی گئی مجھے دو چار دس کانسٹیبل جو نیچے بس بیٹھے ہوگے شاید بیٹھے ہوگے برنہ تمام سیکیورٹی بنی گالہ سے واپس لے لی گئی اٹیک ہو جاتا ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے لہار زمان پاک عمران خان سب شفٹ ہو جاتے ہیں چند دن سیکیورٹی رہتی ہے ہم سب بیٹنس ہیں سیکیورٹی رہتی ہے with the passage of time سیکیورٹی واپس لے لی جاتی ہے کے پی گورنمنٹ ختم ہوئی کے پی گورنمنٹ کے یہاں کمانڈوز کافی سارے تھے پنجاب گورنمنٹ کے کمانڈوز کافی سارے سب کا سب واپس لے لیا گیا اوکے یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی تھی ناظرین سیکیورٹی کمپنیز یہ ذرا گوھر سے سن گیا ایک میری بات سیکیورٹی کمپنیز جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز تھی جو عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کو اور ان کو ساتھ سکوارڈ دیتی تھی کورڈن آف کر کے رکھتی تھی رہائشگاہ کو اور جب وہ موومنٹ کے ٹائم پہ ان کو پرائیویٹ گارڈ دیتی تھی ان کمپنیز کے لائسنس منسوخ کر دی گئے مجھے کل رات کو پتا چلایا کہ وہ کمپنیز جو کمانڈوز یا پرائیویٹ گارڈ دے رہی تھی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے ان کے لائسنس تک منسوخ کر کے رکھ دیئے گئے آگے چل گئے تھوڑا سا پولیس پنجاب پولیس کے اور باقی جو ڈپارٹمنٹ کے کہاں پر کمانڈوز اور گارڈ سے کے پی پنجاب وغیرہ کے وہ سارے واپس سے لے لیے ہوئے کے ٹیکر سٹ اپ نے آکے مزید سیکیورٹی کم کر دی عمران خان کی عدالتیں کہتی رہی ٹائکوڈ کہتا رہا سیکیورٹی 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 کسی منہ نے سیکیورٹی مزید تھی اس سے بھی آگے چل گئے تھوڑا سا گلگت بلتستان ایک دو یونٹس ہیں جہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں کے ڈگنیٹریز آتے ہیں سی ایم یا وہاں کے لوگ آتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہاں کے عدداران ہیں تحریک انصاف کے عزاد کشمیر گلگت بلتستان وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ آبیسی سیکیورٹی ہوتی ہے اب جتنی در وہ خان کے گھر پہ رہتے ہیں یا معاملات کچھ کوشش کیا گیا کہ اس سیکیورٹی کو کچھ یہاں پر میں یوز کر لیا جائے تو اس تمام تر سیکیورٹی کے ویپنز کے بار بار لائسنس چیک کیے جاتے ہیں یہ بڑی علامنگ سیچویشن ہے کہ اے میں کنیچ مار دینا لیگال نہیں کہ جساں سنا ایک بریس کانپرس ہوئی اور ایک بریس کانپرس ہوئی اور آل دینا لیگال نہیں یہ بڑی سیریسی سیچویشن کہ سرکاری گارڈ جو آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے ساتھ آتے ہیں یا سی ایم گلگت بلتستان کے ساتھ آتے ہیں پنجاب حکومت پنجاب کی جو پولیس ہے وہ ان کے ویپنز کے لائسنس چیک کرتی ہے بار بار جس تو پسٹیم آف تنگ کرنا آستے اور ان کا پرپس کیا ہے عمران خان کو سیکیور رکھنا کہ چلو جتنی در ہم لوگ سردار تنویر علیہ السلام یہاں پر ہیں گلگت بلتستان کے وزیراعظم یہاں پر ہیں پنجاب میں خاند کی رہائشگا کے آس پاس ہیں تو تب تک ہی کم از کم سیکیور کر لیں ان کو بھی جہزت نہیں ہے جو کرنل صاحب ہیں جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں عمران خان صاحب کی آپ نے دیکھا ہوگا کیاپ والے کرنل صاحب ریٹائٹ ان کے اوپر بھی افیار دے دی گئی ہے ان کی پوری ٹیم جو ان کی منیجمنٹ ٹیم ہے عمر سلطان بچھانہ صاحب احمد نیازی صاحب ان تمام لوگ کی اوپر افیار دے دی گئی ہے پورے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں تمام لوگ کی اوپر افیار دے دی گئی ہے سوال کبھی آپ نے سوچا کہ افیار دینے کا پرپس کیا ہو سکتا ہے پرپس ایک ہے کہ بار بار ڈسٹریکشن کریئٹ کی جائے یہ لوگ بار بار گھروں سے نکلیں یہ لوگ بار بار عدالتوں میں جائیں خان اکیلا ہو خان کی رہائش کا اکیلی ہو خان جہاں پر جانا ہے کل کو اس کے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے ان کو کم از کم کیا جا سکے ان پولیٹیکل ایکٹیوٹیز تو دات is the purpose اور اس کے اوپر وہ کے طرح پرا پلان کر کے اس کے اوپر کام جاری ہے کل کو اللہ کبھی نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے اللہ ہر دشمن کو ہر دوست کو ہر بندے کو محفوظ رکھے کل کو اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے یا کچھ سیکنڈ اٹیمٹ آتی ہے تو اس کے اوپر اب تو صدہ صدہ آپ کو پتا ہے کہ what happened کس نے سیکیورٹی واپس لی کس نے لائسنس کینسل کی ان کمپنیز کے جو خان کو سیکیور کر رہی تھی کون باربر گلکت بلتستان اور رازاد کشمیر کا جو سکوارڈز ہیں ان کے لائسنس چیک کرتا ہے بہرحال میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ پاک محفوظ رکھے سب کو رانہ سناولہ صاحب سے شہباز شریف صاحب سے مریم نواز صاحب سے نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان اور عاصی علی طرداری صاحب تک تمام جو سیاستدان ہوتے ہیں ملکوں کی اساس سے ہوتے ہیں پارٹیز کے ہیڈز اساس سے ہوتے ہیں اسی طرح ملکی نظام چلتا ہے اسی طرح ڈیموکریسی چلتی ہے تو اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے بہرحال خان اچھے خاصے سیریس تھریٹس ہیں جتنا تھریٹ پہلا تھا اس سے کہیں زیادہ سیریس تھریٹس اب ہیں میں آپ کو کچھ پرسنل انفرمیشن کے اوپر لیکن دیکھئے اللہ پاک محفوظ رکھنے والا ہے اللہ پاک حافظ سب کا وہ حفاظت کرنے والا ہے بس دعا میں یاد رکھا کریں ہو سکے تو پاکستان کو ضرور دعا میں یاد رکھا کریں میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے مقدران ناہر پھیریں نکل جائے گا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ